اسلام علیکم دوستو ویلکم تو دس ویڈیو میرے نام ہے کاشف مجید اور آج الحمدللہ ہم نے 200 کے سبسکرائبر کمپلیٹ کلی یعنی کہ دو لاکھ سبسکرائبر مکمل ہوگئے ہیں اس چینل پر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے بعد میں اپنے پیرنٹس کا شکر ادا کرتا ہوں ٹھیک ہے جنہوں نے سپورٹ کیا اپنی فیملی کا بھائی کا ٹھیک ہے وہ اس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا وہ میں آپ کو آج سناتا بھی ہوسار سٹوری اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ سب کا جنہوں نے ویڈیوز دیکھی ویڈیوز کو لائک کیا اور تینکیو سو مچ ٹو می جس نے اتنی مینات بھی کی جو کے ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز کہ ہم نے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا بھائی ہم نے اس ویڈیوز سے سٹارٹ لیا تھا یہ ویڈیوز ہے جہاں سے میرا سٹارٹ ہوا تھا ٹھیک ہے اور آج الحمدللہ 200 کے سبسکرائبرز ہیں اینڈ بیک گراؤنڈ اور سارا کچھ ہے تو یہ اس کا میں ریزلٹ بھی آپ کو شوق کروں گا کہ کیا ریزلٹ تھا ٹھیک ہے کہیں نہ کئی ویڈیو میں لگا دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سٹارٹ میں میں نے جو ہے نا ویڈیوز بنانا شروع کی تھی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بھائی میں نے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا بسیکلی جو ہے نا وہ میں کالج کے ڈیز تھے تقریباً یہ بات ہے چودہ اگست دو ہزار اٹھارہ کی ٹھیک ہے جب میں نے پہلی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی تھی اور میرے پیپرز ہو رہے تھے فائنلز کے ٹھیک ہے دو ہزار اٹھارہ میں کالج کے باروی کلاس کے اب وہاں سے جو ہے نا وہ میں نے بھائی نے مجھے سمجھایا تھا کیا جو یوٹیوب پہ جو ہے وہ ویڈیوز اگر آپ اپلوڈ کریں تو اس کے پیسے ملتے اور یہ بھی ہم نے سیکھا کہاں سے تھا یوٹیوب پہ ہی ایک چینل ہے انڈیا کا مائی سمارٹ سپورٹ ٹھیک ہے جو کہ دھرمندر کمار سر ہے ان سے ہی سیکھا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ یوٹیوب پہ ارننگ ہوتی ہے اور ان کا چینل آپ نے دیکھا ہوگا بہت پرانے اس والے سے تو وہاں سے سب سے پہلے چیز پتا لگی کہ اچھا ارننگ ہوتی ہے اب یہ نہیں پتا تھا ویڈرو کیسے لیتے ہیں کیسے ارن ہوتا ہے یہ وہ کچھ نہیں پتا تھا انہوں نے بتایا کہ ون کے سبسکرائیور فور کے اور واشتم چاہیے اور چینل بنا رہا ہم نے سیکھ لیا اور بھائی نیو سارا کچھ بنا کے ٹھیک اس نے بتا دیا کہ اتنا سبسکرائیور چاہیے اور اتنا سب کچھ ہونا چاہیے پہلے بھائی نے میرے تقریباً تین تیس یا چالیس ویڈیوز بھی اپلوڈ کی تھی یوٹیوب کے اوپر لیکن اس کی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد اس نے کہا کہ میں چلا گیا اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ آجو تو میں یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کی پہلی ویڈیو فورٹی اگست 2018 2018 میں سٹارٹ کی پہلی ویڈیو ٹھیک ہے اپلوڈ کی اور اس ویڈیو پہ الحمدللہ آج جو ہے نا وہ ایک لاکھ سے زائد ویوز ہیں اور میں آپ کو سنا تا ہوں وہ سیکنڈ چینل پہ ہے اور اس چینل پہ جو ہے وہ میں نے جب ویڈیو اپلوڈ کی وہ سارا کوئی بتاتا ہوں تو بیسک جو سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس ٹائم مجھے 2018 کی بات ہے مجھے ایک ویڈیو ایڈیٹنگ کا نہیں پتا تھا کیسے کرتے ہیں کس ساوٹ ویڈیو کرنی ہے کچھ نہیں پتا تھا دن مجھے فوٹ شاپ نہیں آتا تھا ٹھیک ہے بیسک تھا جیسے بلکل زیرو نہیں ہوتا ہے ویسا تھا تو میرے بھائی نے میری بہت زیادہ کیا ہے اس نے سٹارٹ سے لے کے ویڈیو ایڈیٹ کر کے دیتا تھا اس کے بعد وہ کیمرہ لگا کے جو ویب کے انہیں اس کا بھی مجھے نہیں علم تھا کہ کیسے یہ کنیکٹ ہوگا کمپیوٹر کے ساتھ تو وہ کنیکٹ کر کے سارا کچھ لگا کہ بلکل مجھے اس طرح بٹھا دیتا تھا کہتا تھا یہاں سے بولنا تیرا کام ہے ٹھیک ہے تو میں وہاں سے ویڈیو ریکارڈ کر دیتا تھا ایڈیٹ بھی بھائی کرتا تھا اپلوڈ بھی کرتا تھا تھا ٹھیک ہے سارا کچھ وہ اسی کئی کام ہوتا تھا تو اس طرح سے پھر آہستہ ایسا میں نے اسے چیزیں سیکھنا شروع کی ہے الحمدللہ ہمارا چینل وہ چل گیا تھا میں یونسٹی میں جب آیا تو میرا چینل رن ہو گیا اور تب میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیتی فٹ شاپ پہ تھامنیل تو نہیں بنتے تھے لیکن آہستہ ایسا سیکھنا شروع کیے اور تھامنیل بھی ماشاءاللہ سبنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے لیکن ہوا کیا تھا کہ 2019 مئی میں رمضان تھا رمضان مئی یا جون کی بات ہے تقریبا رمضان تھا ٹھیک ہے 2019 کا تو کیا خبر آئی کہ بھائی میرا چینل ہیک ہو گیا میں وہاں پہ ہسٹل میں تھا یونسٹی میں اور یہاں سے میرا بھائی نے سوری میرا دوست نے مجھے بتایا ساد اس کا نام ہے اس نے کہا بھائی تیرا چینل جو ہے نا اس پر کچھ حجیب جی ویڈیوز اپروڈ ہو نہیں ہیں جا کے چیک کر جیسی چیک کیا اس کا نام چاہیی تھا سب کچھ چاہیی تھا وہ کیوں کیوں کہ میں نے سیٹنگز نہیں کی ہوئی تھی جو کہ سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہے ٹو سٹیپ ویریفکیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ چیزیں ٹھیک ہے آپ نے کوڈز رکھنے ہوتے اور بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ چیزیں میں نے نہیں کی ہوئی تھی تو ہوا کیا کہ چینل ہیک ہو گیا اور کسی رشین نے ہیک کیا اور میں نے ٹرائی کیا ہے کہ اس کو ریکور کیا جائے مگر وہ چینل ریکور نہیں ہوا اور اس پر چالیس ہزار سبسکرائبرز تھے پورٹی تھاؤزن سبسکرائبرز کے ساتھ اگر چینل ہیک ہو جائے تو آج کل اگر کوئی لڑکا ہونا ہے نیا تو وہ تو بالکل ہار مان جائے گا کہے گا نہیں بھائی میں نہیں کام کرتا ورائی کل کے لڑکے ہوتے بھی اس طرح ہیں کہتے ہیں کہ بھائی واشٹیم نہیں پورا ہو رہا یہ نہیں ہو رہا تو آپ دیکھیں وہ واشٹیم آپ نے کیا ہو ہو پھر آپ کے سبسکرائبرز فورٹی تھاؤزن ڈو تب چینل ہے کو تو پھر آپ کو کیا دھجکہ لگے گا تو ایسے ہی میرے ساتھ ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے کیا کیا اس کے بعد میری اسٹریٹیجی تھی کہ اس کو واپس لائے جائے چینل کو لیکن اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا تھا کہ کیسے آپ واپس لاؤں اور یوٹیوب پہ اتنی زیادہ ویڈیوز بھی نہیں تھی کہ ہاو ٹو ریکاور یور ہے اگر یوٹیوب چینل ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کیا کیا کہ واپس نہیں آیا وہ چینل تو یہ والا چینل بنایا 2019 کے اندر جولائی کے اندر ٹھیک ہے تقریباً مئی یا جون میں وہ ہے کو گیا تھا ون منت بعد اس کے میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھرٹی جولائید کو اور وہاں سے جو ہے وہ اس ویڈیو کے اس چینل کے سوری جو فرسٹ ویڈیو ہے نا وہ آپ جا کے دیکھئے گا اس پر یہ ہی ہے کہ میں میں نے کچھ ٹائٹل دیا ہوا ٹھیک ہے تو وہ اسی والے سے ہے کہ میرا چینل ہے کو گیا تھا اب جو ہے وہ یہاں پر میں نے ویڈیوز اپروڈ کرنا سٹارٹ کی اور میرا ٹاپک شروع سے بزنس کہی تھا کیونکہ پولٹری فارمنگ سے لیٹن مجھے علم تھا اور وہی سے میں ویڈیوز اپروڈ کرتا تھا تو بیسک چیز یہ ہے کہ میرا چینل گرو کیوں کیا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ریزن تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ پولٹری فارمنگ کے اندر کچھ نئی چیزیں ایڈ کی تھی جیسے کہ ایگ ہیچنگ مشین اس ٹائم بلکل بھی لوگ کو علم نہیں تھا اس ٹائم میں نے ایگ ہیچنگ مشین کے بارے میں بتایا اسٹرالورپ ہینز جو کہ آج بڑی مشہور ہونی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ مرگیوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے اسٹرالورپ ہینز تو وہ میں نے آج سے دو اڑھائیس سال تین سال پہلے بتائی تھی تو اگر آپ ایک نئی چیز کو لاتے ہیں تو آپ بھی انشاءاللہ جلدی گروہ ہو جائیں گے اور اس چینل کا نام میں نے پہلے بزنس سہام رکھا ہوا تھا آپ نے میری پرونی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں میں کہہ رہا ہوں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سہام یوٹیوب چینل تو اس چینل کا نام بھی بزنس سہام تھا جو کہ پرونی چینل کا نام بھی تھا اب یہاں پر جو ہے وہ میں نے تقریبا تقریبا کہہ سکتے ہیں اس چینل کا ٹاپک بزنس سے ریلیٹیڈ ہی رکھا ہوا تھا اس پہ میں کاروبار کے حوالے سہی ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا لیکن ایک چیز بتاؤں کاروبار پہ اگر آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا سی پی سی آپ کو بہت کم ملتا ہے پر لبکہ اس پہ آپ کو جو پیسہ ہے وہ بہت کم ملتا ہے محنت بہت سادہ ہے ٹھیک ہے کافی زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اس لحاظ سے پیسہ نہیں ملتا تو وہاں سے میں نے ایک چیز مائنڈ میں تھی کہ یا ٹیک چینل بناوں گا اسی کو کنورٹ کروں یا کیا کروں وہ ذہن میں نہیں آرہا تھا ایک میں نے چینل سیکنڈ جو ہے نا وہ جب میرا جو ہے وہاں چینل وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جو کہ ویڈیو سیکرٹ سائی تھنگ اس طرح ویڈیو پورٹ سیکرٹ سٹا کے ہے ایک یوٹیوب چینل ہے جو کہ زینہ اللہ عبدین کا بھائی ہے ٹھیک ہے وہ یوٹیوب پہ کافی پورٹ سے لیٹر ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں زینہ اللہ عبدین بھی اپنے دیکھا ہی ہوگا بلوگر ہے تو اس کے بھائی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں مبشر صدیق ایتھنگ نام ہے انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی کیسے یوٹیوب چینل واپس لائے جاتا ان کا بھی ہے ہوا تھا تو ان کی ویڈیو دیکھ کے میں نے اپنا یوٹیوب چینل پھر واپس لائیا وہ جو چینل تھا اس میں میں نے ٹیکنیکل ویڈیوز بھی اپلوڈ کی بعد میں لیکن وہ چینل نہیں چل پایا ہے کیونکہ دو چینل چلانا مشکل ہو جاتا ہے ایڈر ٹائم آپ کے پاس یہ میرا چینل تھا اس پر پچیس سار سبسکرائبر تھے جب میں نے وہ چینل واپس لے لیا تھا ٹھیک ہے اس کے چالیس سار سبسکرائبر تھے لیکن وہ ڈیڈ تھے سبسکرائبر کیونکہ ایک سال ہو گیا تھا اس کو ہےک ہوئے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں تھا میرے پاس تو اس پر ویوز بھی کوئی سو ڈیرس ہوئی آتے تھے اس چینل کو بعد میں میں نے سیل کر دیا اور وہ کسی اور کے پاس ہے اس ٹائم لیکن جو یہ والا چینل ہے اس پر ماشاءاللہ سے ہم نے گروہ کرنا شروع کیا اور اسی چینل کو پھر میں نے ٹیکنیکل میں جو ہے نا آن لائن ارننگ ٹیکنیکل سے ریلیٹڈ کر دیا تو تینکیو سو مچ آپ لوگوں کا جنہوں نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا اور اگر ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہو تیار دل سے شکریہ اور اگر آپ کو کوسس کرنی ہو یوٹیو فائیور یا یوٹیو بیسیو کے ٹاپ نیچے نمبر آپ کو مل جائے گا ویڈسیپ کا وہاں پر مجھے بیسی کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کوئی او سوال ہے تو انسٹرگرم پر ڈی ایم کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا رکھئے گا بہت سارا کیال اللہ حافظ ناصر